مددی پردیش 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 نشانی ہوتی ہے تب جبکہ مجھے لگتا ہے کہ انیس ساڑھے انیس سال کی سرکار اب بی جے پی کی ہو گئی اور جب اتنے سال تک سرکار رہتی ہے تو سبحاوکتہ اینٹین کمبنسی چہروں کو لے کر ہوتی ہے سرکار کو لے کر ہوتی ہے سرکار میں بیٹھے لوگوں کو لے کر ہوتی ہے ایسا فیل ہو آپ کو نہیں نہیں دیکھئے انٹین کمبنسی تب ہوتی ہے جب سرکار اکرمانی ہو مدہ پردیس میں بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی سرکار لگاتار جنتہ سے جڑے ہوئے کام بھی کر رہی ہے بکاس کے کام بھی کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں ان ڈائی ورسوں میں بھی ریکورڈ توڑ کام کیا ہے اور سرکار پوری چوبیس گھنٹہ سنچالت ہو رہی ہے اور سرکار کا مومنٹ پوری طرح جنتہ کے حط میں ہے اس لئے انٹین انٹین کمبنسی کا کوئی سوال نہیں ہوتا انٹین کمبنسی وہاں ہوتی ہے جہاں جنتہ کا کام چھوڑ کر پلٹیکل لوگ اپنے سوائم کے کام کے لئے بھیڑ جاتے ہیں مدہ پردیس میں ایسی کوئی استطیق نہیں ہے اور اس لئے یہ پرو انکمبنسی کا چناب ہے وکاس اور جن کلیان کی یوجناوں کے آدھار پر لڑا جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے اس کا فائدہ ہم لوگوں کو ملے گا بیچ بیچ میں ایسی چیزیں آئی تھی کہ دیش کے پردھان منتی نریندر موڈی یہ شیوراج جی کا نام نہیں لے رہے تھے امیش شاہ جی نے جو ریپورٹ کارڈ سرکار کا پیش کیا اس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ صاحب ابھی مکھے منتری ہیں آگے پارٹی طے کرے گی تو ایک سنکیت دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ نیتر تو پریبرتن ہو سکتا ہے کیا واقعی ایسا لگ رہا دیکھیں سوال اس کا نہیں ہے شیوراج جی ہمارے مکھے منتری ہیں مہدہ پردیس کے لوگ پر یہ نیتا ہیں ابھی وہی کہیں گے کہ ابھی ہیں جیسے گھیامی جی نے کہا تھا انہوں نے سرکار کو بہت اچھے سے سنچالیت کیا ہے لیکن جب بھی مکھے منتری بنتا ہے تو نشید رکھ سے پرڈی امیٹی بورڈ ہی نیڑنے کرتا ہے پچھلے دنوں میں بھی شیوراج جی تین بار مکھے منتری بنے تو پرڈی امیٹی بورڈ نہیں نیڑنے کیا تھا تو اس لئے اس ماملے میں کسی کو سنکہ کرنے کی آبشکتہ نہیں ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی پورے دیش میں کسی کو سمجھ میں نہیں آئی کہ نرین سنگ جی جو کی ایک بڑے نیتا ہے مدبردیش کے بڑے نیتا ہے دیش کے بڑے نیتا ہے یہاں تک کہ ان کا نام پارٹی کے راستیت دکش کے طور پر چلتا ہے بڑے بڑے پدوں پر چلتا ہے آپ اپنے آپ کو چھوٹا سا کارے کرتا مانتے ہیں لیکن اچانک سے پارٹی نے فیصلہ کیا کہ دمنی جیسی ویدھان سبا گرامیڑ ویدھان سبا سے آپ کو چناؤ لڑایا جا رہا ہے یہ سنکیت کیا کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی انداز نکالنے کی عوشکتہ نہیں ہے جب نیروہ چان ہوتا ہے تو پارٹی اپنے حساب سے رننیتیاں تائے کرتی ہے اور اس لئے بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی یوجنہ کے تحت آٹھ دس بڑے لوگوں کو چناؤ لڑانے کا فیصلہ کیا یہ پارٹی کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے اندر کا سبھی لوگ چناؤ لڑ رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے اس فیصلے کا فائدہ ہی ہوگا ویدھان سبا چناؤ کے متعداتوں کی سوچ الگ ہوتی ہے اور لوگ سبا چناؤ کے متعداتوں کی سوچ الگ ہوتی ہے جب آپ گرامیڑ ویدھان سبا دمنی جسے کہا جاتا ہے بہت گرامیڑ ویدھان سبا ہے اور اگر چمبل سنبھاگ میں دیکھا جائے تو چمبل سنبھاگ کی کسی بھی سیٹ پر گرامیڑ سیٹ پر چلے جائیں گے تو وہاں ویقاس سے زیادہ جاتی بڑی ہو جاتی ہے جاتی پر چناؤ ہوتا ہے آپ بڑے نیتا ہیں بڑے نیتا کا ایک راستی فلک پر الگ سوچ ہوتی ہے پریشانی آتی ہے جب چناؤ جاتی پر ہوتا ہے سوہبوی گروپ سے جاتی بات، چھیتر بات، بھاسا بات جیسی سنکرنتہوں سے تو اوپر اٹھکے ہی پلٹیکل لوگوں نے کام کرنا چاہیے کبھی کبھی چناؤ سنکرنتہ میں بندتا ہے لیکن بھارتی ینتا پارٹی کے ہمیشہ کوشز رہتی ہے کہ ہم راستباد کے آدھار پر ہی چناؤ میں جائیں آپ کہہ رہے کہ راستباد ہونا چاہیے بی جے پی راستباد پر کام کرتی ہے اور کانگریس اور وپکشی پارٹیاں کہتی ہیں اس چناؤ کو نیچے لانا چاہتی ہیں کہ جاتی جنگڑنا ہونی چاہیے اور جاتی پہ ہی چناؤ ہونا چاہیے یہ دیش کے لیے کتنی پریشانی ہو سکتا آنے والے سامنے میں کانگریس دیش کو جاتیوں میں بانٹ کر دیش کو کمجور کرنا چاہتی ہے اور یہ کچھ انجیوز کی سوچ ہے جو بھارت کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے اور ان سوچ والے لوگوں سے کانگریس پوری طرح گھر گئی ہے راہول گاندی نے بھارت جوڑو یاترہ کی اب اس بھلے آدمی سے پوچھو بھارت ٹوٹ کہا رہا ہے لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہا ہے پھر بھی وہ جوڑے جا رہے ہیں جوڑے جا رہے ہیں جوڑے جا رہے ہیں میں راہول گاندی کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کو جوڑنے کا معاملہ چھوڑو آپ آپ کے مدبردیس میں نیتا ہوں کہ کپڑے پھٹ رہے ہیں انہی کو رفو کرا دو ایک چمبل سمبھاگ میں باروار یہ سوچ آتی ہے نئی وچاردھارہ پرانی وچاردھارہ اور ایک ٹیل چلتا ہے ناراز بھاچپا شیوراج بھاچپا مہاراز بھاچپا ان تینوں کو آپ کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ سب سے انہاں اثر اگر کہیں پر ہے تو وہ چمبل سمبھاگ میں سمجھتا ہوں بھاجاپا صرف بھاجاپا ہے اور بھاجاپا میں نہ کوئی ناراج ہے نہ کوئی اور ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جو چلے گا بھچار کے ساتھ جو چلے گا وہ لمبے سمجھ تک چلے گا ہم لوگوں کو بھارتی جنتہ پارٹی میں یہی سکھایا گیا ہے کہ پہلے دیس بعد میں پارٹی ہے اور اس کے بعد سوئے آپ کیندری منتری ہیں پھر جب لگا کے کارکرتوں میں اسنتوش ہے نیتاؤں میں اسنتوش ہے تمام پرانے بڑے نیتہ ناراز ہیں تو آپ کو پارٹی نے سائیوجک بھی بنا دیا ایک اور بڑی زمبے داری دے دی پھر اوپر سے آپ کو ویدھان سوا بھی دے دیا کہ چناؤں بھی لڑیے اس کے باوجود بھی ناراز نیتہ دیکھے جا رہے ہیں ویروت پردشن ہو رہا ہے جن کے ٹکٹ کٹ گئے ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ آپ کو چہری بھی بدل سکتے ہیں کتنا بوجھ آپ سہیں گے میں سمجھتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی دنیا کا سب سے بڑا راجنیتک دل ہے ہمارا دل پرانا بھی ہے بڑے سینئر کاریکرتہ بھی ہیں نئے کاریکرتہ بھی ہیں اور ایک ویدان سوا چناؤں میں انیک کاریکرتہ ایسے ہیں جو ویدان سوا چناؤں لڑنے کی پاترتہ اور یوگیتہ رکھتے ہیں لیکن سوا بھاوک روپ سے جب پرتیاسی چین کا معاملہ آتا ہے تو ایک ہی کا چین ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کے مند میں چھپ دیتا ہونا سوا بھاوک ہے لیکن ہم لوگ سب مل کے بات کر رہے ہیں اور نشید روپ سے مجھے لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا دیمنی ویدان سوا آپ تمام سروے کہتے ہیں کہ کچھ پریشانی ہے لیکن مان لیا جائے کہ دیمنی میں ایک بار پھر سے نارین سنگھ تومر دھیپک جلائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ دیمنی ویدان سوا جو ہے بہت اچھی ویدان سوا ہے سب بھی بوت پر بھارتی جنتہ پارٹی کا کام ہے اور دیمنی ویدان سوا کا سمبرتن بھارتی جنتہ پارٹی کو سمجھ سمجھ ملتا بھی رہا ہے میں بھی لوگ سب جیتا ہوں تو بہت بوٹوں سے وہاں سے جیتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اس بار دیمنی کے لوگ بھارتی جنتہ پارٹی کا کمل کھلائیں گے اس بار کترے کے پار بی جے پی میں سمجھتا ہوں اس پرشت بہمت آئے گا باجے پاکا کوئی آپریشن کمل کی ضرورت تو نہیں پڑے گی میں سمجھتا ہوں آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی بھارتی جنتہ پارٹی کو بہت اچھی سیٹیں ملیں گی بہت انکولتا ہے اور ہم اس پرشت بہمت سے اچھے سے سرکار بنانے میں سب حلومت آپ نے ہم سے آپ کو بہت بہت شکریہ تو کل ملا کر ویدان سوا چناؤ نزدیک ہے بہت زیادہ سمیں بچانی ہے کچھ دنوں کی بات ہے اس کے بعد یہ صاف ہو جائے گا کہ مدی پیدش ویدان سوا دوزارت کہتا کیا ہے فلال مرینہ سے میں مروج منوں اتنا ہی